اسلام علیکم میرے عزیزوں و قارب میرے عزیزوں میں ہوں تقاریفی پیارے پاکستان کے سٹی آف لب لاہور سے آج موجود ہوں ڈینمارک کے شہر کوپنہیگن میں بڑا خوبصورت موسم ہے بڑی علاق درجے کی دھوپنی کلیوی ہے بادل آئے ہوئے ہیں لیکن کم کم اور نیلہ آسمان بھی نظر آ رہا ہے دوستو یہ دیکھیں کوپنہیگن کا یہ ایک بڑا مشہور چونک ہے پیچھے جو ہے وہ چرچ ہے یہ اور یہ انٹی کلوک بنایا گیا ہے دنیا میں جو سیڈیاں بنائی جاتی ہیں وہ کلوک وائز بنائی جاتی ہیں لیکن یہاں دیکھیں انٹی کلوک سیڈیاں ہیں اور یہ چرچ ہے بڑا قدیم میں کوشی کروں گا یہ بھی آپ کو دکھاؤں اور یہ دیکھیں میں موجود ہوں کوپنہیگن میں اور یہاں پر یہ یہاں کا ایک بہت مشہور علاقہ ہے یہ دوستو یہ کوپنہیگن کا انڈر گراؤنڈ ہے یہ دیکھیں یہ اس کا نام ہے جی اور یہ دیکھیں یہ بہار کا منظر سائیکلیں ہی سائیکلیں یہاں پر میں نے آپ کو بتایا تھا یہ سائیکلیں بڑے شوق سے چلاتے اور یہ ہم سیڈیاں اتر کے جا رہے ہیں انڈر گراؤنڈ کے اندر اور یہاں پر ہم دیکھیں کہ کیسے ٹرین چلتی اس لئے لندن کے اندر انڈر گراؤنڈ ٹرین چلتی ہیں ویسے کوئی سیڈیاں پر بھی ہوگا یہ دیکھئے اور یہاں پر ایک جو خصوصی بات جو میں آپ کو دکھانے لائے ہوں وہ میں بتانا بھول گیا کہ بغیر ڈرائیور کے جو ہے نا وہ یہاں پر ٹرین چلتی ہے یہ جہاں سے خاتون ٹکٹ لے رہی ہیں یہاں سے آپ ٹکٹ لیں گے یہ دیکھیں یہاں سے آپ ٹکٹ لیں گے اور اس کے بعد آپ جائیں گے اپنی ٹرین کی طرف وہ جو بھی سٹیشن ہوگا وہاں سے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ کتنا نیچے ہے اوہ مائی گاڈ ابھی اور بھی ہیں ابھی اس کے امتحان اور بھی ہیں یہ دیکھئے یہ دیکھئے دوستو یہ جو سٹیشن ہے دیکھیں یہاں سواریاں کھڑیں گے ابھی جب ٹرین آئے گی یہ شیشے کے دروازے کھول جائیں گے اور یہ سواریاں بیٹھ جائیں گے اور یہ ٹرین بغیر ڈرائیور کے چلتی ہیں جی ہاں یہ ٹرین بغیر ڈرائیور کے چلتی ہیں ابھی جب ٹرین آتی تو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ سواریاں یہاں پر کھڑی ہیں دیکھیں یہ دیکھئے ابھی جب ٹرین آئے گی تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کوپنہیگن کے انڈرگراؤنڈ کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پر بغیر ڈرائیور کے ٹرین چلتی ہے یہ دیکھیں یہ آگئی یہ آگئی پیچھے یہ بغیر ڈرائیور کے چلتی ہے اور ابھی دروازے کھلیں گے اور یہ والی سواری ہیں اس میں بیٹھ جائیں گے یہ دیکھئے یہ دروازے کھلے یہ دروازہ کھلا یہ دیکھیں یہ لوگ بیٹھ گئے یہ دیکھیں سائیکل بھی نکل رہی ہیں اندر سے یہ لوگ بغیر ڈرائیور کے یہ ٹرین چلتی ہے یہاں پر اور یہ ایک بڑی اچھمبے کی بات ہے جو میں آپ کو دکھانے کے لیے آیا تھا یہ دیکھیں یہ سواریوں اتر کے اوپر کی طرف جا رہی ہیں اور یہ ٹرین اب چل پڑے گی دیکھئے گا اور یہ اس طرح بھی ٹرین آگئی یہ دیکھیں یہ بغیر ڈرائیور کے میں آپ کو دکھاتا ہوں اس طرف سب سے آگے وہ دیکھیں لوگ بیٹھیں میں اور یہاں پر کوئی ڈرائیور نہیں ہے یہ دیکھیں یہ کوئی ڈرائیور نہیں ہے اور یہ ٹرین چل پڑی دوستو بغیر ڈرائیور کے ٹرین یہ کتنا ایک خصورت بات ہے دوستو یہ دیکھیں ٹرین آ رہی ہے میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور آگے دیکھیں اس کے سواریاں بیٹھیں ہوئے ہیں بغیر ڈرائیور کے چلنے والی ٹرین ہے یہ دیکھیں میں فرنٹ پر کھڑا ہوں اور یہ دیکھئے یہ دیکھیں یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر اور یہ ٹرین چل رہی ہے اور یہ دیکھیں یہاں پر کوئی ڈرائیور نہیں ہے اس طرح سے یہاں پر بغیر ڈرائیور کے ٹرین چلتی ہے اور آپ دیکھئے گا کہ میں اوپر کی طرف جاؤں گا اور یہ ٹرین جو ہے یہ چلی جائے گی یہ دیکھئے یہ ویڈیو آپ کے لئے بڑا ضروری تھا بنانا مجھے اور میں اب جا رہا ہوں اوپر کی طرف یہ دیکھیں اس طرح بھی ٹرین آگئی یہ بھی بغیر ڈرائیور کے ہے اور یہاں پر اب بغیر ڈرائیور کے ٹرینز چلتی ہیں ہے نا مزے کی بات جی دوستو میں نے آپ کو دکھایا کہ کیسے بغیر ڈرائیور کے جو ہیں وہ ٹرینز یہاں پر چلتی ہیں اور یہ لوگ کتنی ترقی کر چکے کہ اب ٹرین چلانے کے لیے ان کو کسی ڈرائیور کی ضرورت باقی نہیں رہی دوستو میں نے آپ کو دکھائی وہ ٹرین جو بغیر ڈرائیور کے چلتی ہے میں انڈر گراؤنڈ سے باہر آگئے ہوں لیکن ابھی میرے میزبان نے میرے علم میں اضافہ کیا ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر جو ٹرینز ہیں وہ 21 سال سے بغیر ڈرائیور کے چلنے والی ٹرینز ہیں یہاں 21 سال سے یہاں پر ٹرینز بغیر ڈرائیور کے چل رہی ہیں واہ 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 مزہ آگیا مجھے ضرور بتائی گا میرا یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا ویسے لیبریری کے اندر کتابیں ہوتی ہیں لوگ پڑھتے ہیں علم حاصل کرتے ہیں لیکن یہاں پر جو لیبریری میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں اس کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ یہاں پر انسان جو ہیں وہ کہانیاں سناتے ہیں یہاں پر جو لوگ کہانیاں سننے کے لیے آتے ہیں ان کو اب یہ ہوا کیوں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پر آسود کی ڈینمارک میں اتنی زیادہ ہو گئی لوگ اتنے خوشحال ہو گئے کہ ان کی زندگی میں جو غم کا انصر تھا وہ کم ہوتا چلا گیا اور زیادہ خوشی ہونے کی وجہ سے ان کی زندگی میں انزائٹی بڑھتی چلی گئی وہ مصرہ ہے نا غالب کا کہ اگر آسانیاں ہو زندگی دشوار ہو جائے تو ان کے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی ہوا کہ ان کی آسانیوں کی وجہ سے ان کی زندگی دشوار ہو گئی تو یہاں پر ایک لیبریری ہے جہاں میں آپ کو لے کر آیا ہوں ہیوں میں لیبریری اور میں جب پاکستان سے چلا تھا تو یہ تیہ کر کے آیا تھا کہ میں آپ کو وہاں لے کر جاؤں گا میں وہاں ویڈیو بناوں گا اور میں آپ کو دکھاؤں گا کہ جب انسان کی زندگی میں خوشی ہونے بہت زیادہ ہو جائے آسود کی پیسہ بہت زیادہ ہو جائے تو پھر وہ ہائپر ہونا شروع ہو جاتا ہے جب ہائپر ہوتا ہے تو پھر ڈاکٹرز یہاں کہ اس کو مشروع دیتے کہ جا کہ صدا غام سن زندگی تھوڑے یا ڈپریشن پیدا کر تاکہ تیرا تیری ڈیفیشنسی پوری ہوئے آئیں میں آپ کو ایسی جگہ پہ لے کر چرتا ہوں جہاں پر آسودہ لوگ آتے ہیں آ کے غمزدہ لوگوں کی باتیں سنتے ہیں لائیو اور پیسے دیتے ہیں میں تانوں کیا سی نا تڑا پرہا تڑے لئی بڑے ہور تنادے ویڈیوز لے کے آئے گا تو میں تانوں لے کے چلا ہوں اس لائبریری دے بچ آو میرے نال دوستو یہ ہے ڈنمارک کے شہر کوپنہیگن میں موجود ایک دنیا کی انوکھی نرالی یونیک لائبریری جہاں دوستو یہ وہ لائبریری ہے جہاں پر کتابیں نہیں بلکہ انسان بولتے ہیں اور ان کی کہانیاں سنتے ہیں ڈنمارک کے وہ آسودہ حال لوگ جن کی زندگی میں اتنی آسودگی بڑھ چکی ہوتی ہے کہ وہ انزائٹی اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں پھر وہ یہاں پر آتے ہیں آ کے زندہ لوگوں سے ان کی رودات سنتے ہیں ان کی کہانیاں سنتے ہیں ان کے دکھ بانٹتے ہیں روتے ہیں آسو بہاتے ہیں اور پیسے دے کر چلے جاتے ہیں اور یہ سارا عمل کرنے سے ان کی جو غم کی ڈیفیشنسی ہے جو غم کی کمی ہوتی ہے ان کی زندگی میں وہ پوری ہو جاتی ہے پھر وہ انزائٹی اور ڈپریشن سے نکل کے ایک بار پھر جینے کے لیے کام کرنے کے لیے زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں پوری دنیا میں اس طرح کی کوئی لائبریری نہیں ہے میں پاکستان سے جب چلا تھا میں نے تیہ کر لیا تھا کہ میں ڈینوارک جب بھی جاؤں گا تو کوپن ہیگن کی یہ انوکھی نرالی دنیا کی واحد لائبریری آپ کو دکھاؤں گا جو ہیومن لائبریری ہے جہاں پر کتابیں نہیں انسان بولتے ہیں یہ لکھا ہوا ہے ہیومن لائبریری یہ دیکھئے یہ ہیومن لائبریری اور ابھی اس کا دروازہ بند ہے یا اس کا دوسرا دروازہ دیکھتے ہیں کس طرف ہے دوستو یہ وہ لائبریری ہے جس میں لوگ آسودہ لوگ غم زدہ لوگوں کی آگے کہانیاں سنتے ہیں اور پھر اپنے اندر غم کی کمی کو پورا کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس طرف سے ایسے ہے اور یہ دور تک گئی ہوئی ہے بلڈنگ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ دروازہ بند ہے آئیں دروازہ کھڑکا کے پوچھتے ہیں اور اندر سے آپ کو یہ لائبریری دکھاتے ہیں یہ بلڈنگ اسی لائبریری کی ہے اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اس لائبریری میں نہیں جا سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر آج چھٹی ہے یہ دیکھیں یہ یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے ہیومن لائبریری اور میں بڑی مشکل سے ڈھونڈ کے یہاں پر پہنچا یہ لوگ ہے اب اس دروازے سے اندر ہم نہیں جا سکتے لیکن اس دروازے سے اندر جانا چاہیے تھا لیکن اب کیا آ کریں دوستو یہ دیکھیں یہ جب بھی کوئی اور بھی لوگر یہاں پر آئے یا آپ آئے تو یہ دیکھ لیجئے یہ سامنے ایک چوک ہے جہاں پر میٹرو سٹیشن ہے اور یہ لکیشن ایسے دکھتی یہاں کھڑے ہوں تو لائبریری کی طرف پیٹ کریں تو اور یہ ہے ہیومن لائبریری جس کو میں آپ کو نہیں دکھا پایا جس کا مجھے اندر سے نہ دکھانے کا بڑا فسوس ہے آسیب بھائی کونسا شہر ہے کوپنہیکن کوپنہیکن میں اور آج آسیب بھائی نے آسیب صاحی ان کا نام ہے بڑے محبت کرنے والے پاکستانیوں اور چھپ چھپ کے نیکیاں کرتے رہتے ہیں وہ بھی میں آپ کو باتیں بتاؤں گا لیکن آج انہوں نے میرے ساتھ بڑی نیکی کی ہے کہ پیٹ پوجہ کا بڑا اللہ بندو بستا ہے یہ دیکھیں یہ سلاد ہے یہ کباب ہے خدا یا لیم کباب یہ کیمہ ہے اور یہ چکن ہے یہ کیا آلو کریلے آلو کریلے آہا کریلے مہا جی با اور یہ جو ہے یہ چکن ہے اور روست ہے یہ یہ لیم کورما اور دال ماش تے اپلاو لا جی دوستو مجھے مجھے آپ آپ ہن میں نو کھان دے ہو اے بے کھنے بڑے میرے پیار کرنے لے کھنو تے نظر اے سارے آسیب بھائی دے رشتدار نے تے نا دے مامون ہے یا نا دے ہور رشتدار نے آسیب بھائی آپ بڑے کمال لوگ نے دے دوستو بے تم دسا ہے سارے وہ اوورسیز پاکستانی نے جڑے پیڑے وے لے کوئی بھی پاکستان تے آوے اے اگے ود دینے اگے ود کے پاکستان دی مدد کر دینے تے اللہ تعالی تا نو تا نو تاڑے پیارے نو سلامت رکھے اوورسیز زندہ بات پاکستان زندہ بات یار ان کھانا کھان دے ہو باچو گل کرنے اللہ حافظ